موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیر سٹوڈنٹس اب جو نیا ٹاپک ہمارے ہوگا وہ جائنڈر کے اوپر یعنی میس جائنڈر اور نان جائنڈر پارٹیز جو مقدمے کی ہوتی ہیں نیسیسری اور پراپر پارٹیز وہ کیا ہوتی ہیں اور پھر ان میں جائنڈر اور نان جائنڈر میس جائنڈر اور نان جائنڈر ہوتا ہے جب فریق کو بناتے ہیں تو اس کا پھر افیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو پھر کیسے درست کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ساتھا الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں کہ نیسیسٹری پارٹی اور پراپر پارٹی کیا ہوتی ہیں نیسیسٹری پارٹی وہ پارٹی جس کا دعوے میں ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر دعویٰ چل نہیں سکتا کیس پرسیڈ نہیں کرے گا اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوئے گا وہ نیسیسٹری پارٹی ہوتی ہے اور پراپر پارٹی پراپر پارٹی وہ پارٹی جس کا دعوے میں ہونا انتہا درجہ تک لازم نہ ہو اگر دعوے میں شامل ہو تو اچھا اگر نہ ہو تو کیس چل سکتا ہے کیس پرسیڈ کر سکتا ہے اس کی میں ایک اگزمپل دیتا ہوں پراپر اور نیسیسٹری پارٹی کی اے بی سی اور ڈی اے اور بی اور سی یہ تین بھائی ہیں اور ڈی ان کی بہن ہیں ان کے اے بی سی ڈی کے والد جو تھے وہ فوت ہوئے ان کی وراثت کا انتقال ہونا تھا اے اور بی جو دونوں بھائی تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کی وراثت اپنے نام منتقل کروا لیے ان کے نام پہ منتقل ہو گئی انتقال وراثت ہو گیا جمع بندی میں یا ریکارڈ آف رائٹ میں ارجسٹر حکتران زمین میں ان کی ملکیت خانہ ملکیت میں ان کے نام آگئے اب جو سی اور ڈی ہیں یعنی ایک بھائی اور ایک بہن جو اس انتقال کی وجہ سے محروم ہو گئے پروپٹی سے ان کے پاس ان کے لیے کازہ فیکشن ان کا بنت ہے وہ اس انتقال کو جو انتقال وراثت اے اور بی نے اپنے نام منتقل کروایا اس کو چینج کر سکتے ہیں اب جو سی ہے وہ دعویٰ دائل کرنا چاہتا ہے یا کوٹ آف لاب میں آتا ہے کینسلیشن کا سپیسیفک ریلی فیکٹ میں سیکشن ٹھوٹی نائن میں وہ سوٹ فائل کرتا ہے ڈیکلیریشن کا سیکشن ٹھوٹی ٹو اور اس کے ساتھ کینسلیشن کا ڈیکلیریشن یہ سی کرتا ہے کہ میں بھی وہ جو ان کے والا صاحب آت ہوئے تھے میں بھی اور اس کی جو بہن ڈی محروم ہوئی ہے ہم بھی ان کے وارثان میں شامل ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے ان کی پروپٹی میں اور کینسلیشن کا وہ جو اے اور بی دونوں بچوں نے اپنے نام پہ انتقال کرواری ہے وراسط کا اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اس کو منصوب کیا جائے اب جو سی ہے اس نے انتقال کیا چیلنج اے اور بی کا اب اس انتقال کو جب چیلنج کرے گا اے اور بی نیسیسری پارٹی ہوں گے چونکہ ان دونوں کے نام پہ زمین ہے ان دونوں کے نام پہ وہ پروپٹی ہے اگر کوٹ آف لاک میں وہ سوٹ فائل کرتا ہے تو اے کا نام لکھ دیتا ہے بی کا لکھ دیتا ہے فرض کریں اے کا نہیں لکھتا تو جب کوٹ کل میں فیصلہ کرے گی تو وہ اے شخص جو ہے جس کے انتقال جس کو منصوب کرتی ہے کوٹ وہ تو کوٹ میں نہیں ہے وہ تو پارٹی نہیں ہے اس کے انتقال کو اس کے رائٹ کو کسی کو بتائے بغیر اس کو سزا تو نہیں دی جا سکتی جیسے لیٹن میکزم بھی ہم نے پڑا ہو ہے آرڈیو آرڈ پارٹن نو ون شوڈ بی کنڈمٹ آن ہرڈ تو اس کو سنے بغیر کیسے سزا دی جا سکتی ہے یہ پرنسپل موجود ہے تو گویا جو اے ہے اے اور بی دونوں بھائی جن کا انتقال منصوب ہونا ہے وہ نسیسری پارٹی ہے ان کا دعوے میں ہونا ضروری ہے اب اسی ایکزمپل کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو سی کی جو بہن ہے ڈی وہ کوٹ میں نہیں دعوی دائر کرتی وہ کوٹ میں نہیں آتی انتقال بھی اس کے نام پہ نہیں ہے انتقال اگر منصوب ہونا ہے اے اور بی کا ہونا ہے اے اور بی ایک پارٹی بنائے ہوئے ہیں وہ نسیسری پارٹی ہیں اب ڈی جو ہے چونکہ اس کا استحقاق بنت ہے اپنے والد کی پروپٹی میں اس کا انٹریسٹ اس میں موجود ہے جو سی بہن ہے ان کی وہ پروپر پارٹی ہے جب یہ انتقال منصوب ہوگا اگر وہ دعوے میں نہیں بھی پارٹی بنتی تو انتقال منصوب ہو سکتا ہے کیس پرسیڈ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو پارٹی بنا لیا جائے پرفارما ڈیفینڈنٹ جیسے کہتے ہیں وہ جب چاہے کوٹ میں آ سکتی ہے جس طرف شامل ہونا چاہے ہو سکتی ہے پلینٹر کی طرف ہونا چاہے ہو سکتی ہے پلینٹر کا حصہ بن سکتی ہے اب اگر وہ کوٹ اس دعوے میں شامل کی جائے تو یہ اچھا ہے یعنی پروپر پارٹی اس کو شامل کیا جائے تاکہ اس کا استحقاق بھی بنتا ہے وہ کوٹ میں آ جائے گی تو یہ پروپر اور نیسیسری پارٹی جو میں نے آپ کو بتائیں نیسیسری پارٹی جس کے بغیر دعویٰ نہیں چل سکتا پرسیڈ نہیں کر سکتا جس کا دعوے میں ہونا ضروری ہے اور نیسیسری پروپر پارٹی جس کا نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے دعویٰ چل سکتا ہے لیکن اگر ہو تو وہ بہتر ہے یہ آسان الفاظ میں میں نے نیسیسری اور پروپر پارٹی کے بارے میں آنکو اب اسی یہ سمجھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جائنڈر نان جائنڈر اور میس جائنڈر کیا ہوتا ہے میس جائنڈر یہ ہے جناب کہ جس شخص کو پارٹی نہیں بنانا جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اس کو آپ نے دعوے میں شامل کر دیا تو یہ میس جائنڈر کر دیا اور نان جائنڈر جس کو دعوے میں شامل کرنا تھا جو نیسیسری پارٹی تھے ان کو دعوے میں شامل نہیں کیا اب نیسیسری پارٹی وہ پیچھے والی ایکزمپل کو یاد رکھیں نا اے اور بی کو ان دونوں کو بنانا ضروری تھا نہیں بنایا تو وہ نان جائنڈر اگر کسی کو بنانا ہی نہیں تھا سیرے سے اس کو دعوے میں شامل پارٹی بنا دیا تو وہ میس جائنڈر یہ نیسیسری پارٹی پرابر پارٹی میس جائنڈر اور نان جائنڈر یہ بڑا ریلیونٹ اہم ٹاپک ہے آرڈر ون اس کو ڈیل کرتا ہے سی پی سی کا رول اس کے نائن ٹین تھرٹین ڈیل کرتے ہیں یہ ضرور دیکھئے گا آپ کی پریکٹیکل لائف میں بڑا کام آئے گا پھر اگر اس کی ریمڈی کیا ہے اگر میس جائنڈر کر دیئے یہ نان جائنڈر ہے تو کوٹ یا فری کن کے پاس کیا ریمڈی ہوگی آرڈر ون رول ٹین سی پی سی کا جو نیسیسری پارٹی تھی اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا اس کو پتا چلا وہ کوٹ آف لاب میں آئے گا آرڈر ون رول ٹین کی اپلیکیشن دے گا کہ میرا مفاد اس طاوے میں شامل ہے میں نیسیسری پارٹی ہوں مجھے فریق مقدمہ بنایا جائے اسی طرح جو غیر مطلقہ ہے وہ شخص بھی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے آرڈر ٹین آرڈر ون رول ٹین رول ٹو سب رول ٹو ہے اس کا رول ٹین کا سب رول ٹو جس کے تحت اگر کسی غیر مطلقہ شخص کو پارٹی بنا دیا گیا ہے تو اس کو سٹرائک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں وہ نکل بھی سکتا ہے اپلیکیشن دیکھے کہ میرا تو اس پرپٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تو پھر کوٹ وہ نکال دے گی اس کو اچھا اب یہ اس کو ایڈ پارٹی کو ایڈ اور سٹرائک آؤٹ کیسے کرتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں سوہو موٹو بائی دی کوٹ کوٹ خود کر سکتی ہیں یا اون ڈی اپلیکیشن آپ پارٹی ٹو ڈی سوٹ جو دعوے کی پارٹی ہیں فری کین ہیں وہ نشان دے کر سکتے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نسیسلی پارٹی تھی اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا اس کو پارٹی بنائیں یا وہ یہ اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ یہ میس جائنڈر ہے یہ فلان شخص اس کے پراپٹی کے ساتھ کوئی کرسر نہیں ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کو فریق بنا دیا گیا اس کو سٹرائک آؤٹ کر دیا جائے سو اون ڈی اپلیکیشن آف پارٹی ٹو ڈی سوٹ یا تیسرا ایک شخص ہے جو نسیسلی پارٹی بنتا ہے نام جائنڈر کی ہے اس کا حق بنتا ہے اس کا استحقاق بنتا ہے اس کا انٹریسٹ ہے سوٹ پراپٹی میں تو وہ اپلیکیشن دے گا آرڈر ون رول ٹین کی کہ ہاں میں نسیسلی پارٹی ہوں مجھے بھی فریق مقدمہ بنایا گیا اگر کورٹ وہ اپلیکیشن ایکسپٹ کرتی ہے تو پھر کورٹ حکم جاری فرمائے گی ایمینڈمنٹ این دی پلینٹ اگر وہ نسیسلی پارٹی جو پہلے نہیں بنایا گیا جس کا بنانا ضروری تھا کورٹ آڈر جاری کرے گی ایون اپلیکیشن الاو ہوتی ہے اس شخص کی جس کا مفاد ہے تب بھی پلینٹ کو ایمینڈ کیا جائے گا کورٹ پلینٹ کو ایمینڈ کرنے کا حکم جاری کرے گی یہ تھا ہمارا یہ والا ٹوپک ایمینڈمنٹ اس میں میس جائنڈر نان جائنڈر پرپر اور نیسیسلی پارٹی اگر ہوں تو پھر اس کا حل کیا ہے آڈر ون رول ٹین آپ پڑھئے گا اس کے بعد جو نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے وہ ہے موڈز آف سمن آڈر فائل سی پی سی کا ہم پڑھیں موڈز آف سمن جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص کوئی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوٹ آف لا میں آتا ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے پلینٹ فائل کرتا ہے تو جیسے ہی ہم شروع دن سے ہی جب جھے اس پروفیشن میں آئے تو آڈیو آرک پارٹم کا ہم پرنسپل سنتے آ رہے ہیں کہ no one should be condemned unheard اگر کسی شخص نے پلینٹ فائل کی ہے تو کوٹ اس کو اس کی پلینٹ کو لے کے فیصد ہو نہیں کر دیں پراسس ہے سی پی سی میں پرسیدر بتایا ہوئے آڈر فائیو ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو یا مدہ علیہ کو اگر زیادہ ہیں تو مدہ علیہ ہم کو کوٹ نوٹس کرے گی کوٹ اس دعویٰ کی بابت نوٹس جاری کرے گی کہ آپ کے خلاف یہ سوٹ فائل ہوا ہے آپ اس میں اپیئر سوٹ فائل ہونے کے بعد پلینٹیف نے سوٹ فائل کر دیا ہے تو کوٹ سب سے پہلے کام جو کرے گی ڈیفینڈنٹ کو سمجھ جاری کرے کوٹ انڈر سیکشن ٹونٹی سیون سی پی سی کا سمجھ جاری کرے گی ڈیفینڈنٹ کو کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں کوٹ میں آپ اسالتن خود پیشو یا وقالتن کسی پلینٹر کے ذریعے پیشو وہ سمجھ جاری کر دیا جاتا ہے اب جو سمجھ ہے وہ کیسے کیسے کوٹنے کرنا ہے موڈز آف سمجھ سروس آف سمجھ جو ہیں موڈز آف سمجھ جو ہیں وہ چار طرح سے ہوتا ہے آرڈر فائیڈ ہے رول اس کا ٹین اے آرڈر فائیڈ رول ٹین اے سی پی سی کا پوسٹل سروس لفافر جسری جیسے کہتے ہیں اکنالجمنٹ ڈیوز کے ساف لگا کے وہ بیجتے ہیں یا آج کل مارڈرن ہیں جیسے ایک کوریل ہے ٹی سی ایس ہے وہ پوسٹل سروس سب سے پہلا جو میکنزم جو طریقہ کار کورٹ اپلائی کرے گی وہ ہے پوسٹل سروس پوسٹل سروس دوسرا جو طریقہ کار ہے پہلے کے بعد جو کورٹ اختیار کرے گی آرڈر فائیڈ رول گیارہ سے لے کر سولہ تک یہ ہے پرسنل سروس پہلا پوسٹل سروس دوسرا پرسنل سروس پرسنل سروس کو تھوڑا سا وسیع کر دیا گیا ہے کہ جیسے کورٹ سے سمجھ جاری ہوتا ہے تو کورٹ کے جو پراسر سروس ہوتے ہیں وہ کورٹ کی طرف سے وہ نوٹس حاصل کرتے ہیں وہ بندے کے پاس جاتے ہیں ڈیفینڈنٹ کے پاس اس کی ریزیڈنٹ پہ جاتے ہیں اب پوسٹل جو پرسنل سروس ہیں وہ تین طرح سے ہوگی اگر تو وہ ڈیفینڈنٹ خود مل جاتا ہے اس کی سروس کروا لے گی اس کو وہ نوٹس پیش کریں گے وہ اس نوٹس کو وصول کرے گا اور پھر ان کو اس کی وصولی دے دے گا کہ آہاں میں نے یہ کورٹ کی طرف سے جو سمن آیا وہ میں نے وصول کر لیا یہ پرسنل سروس ہوگی دوسرا سروس اپون ایجنڈ آف ڈیفینڈنٹ فرض کر لیں ناروال میں ایک کمپنی ہے فیکٹری ہے اس کے مال اے شرس ہے کاروبار سارا ادھر ہے اس کے خلاف کسی کو کوئی شکاید ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے پوسٹل سروس والا پراسس کرنے کے بعد پرسنل سروس کے لیے جو کوٹ کا پراسس سرور ہے وہ جاتا ہے مطلقہ فیکٹری میں وہاں پہ جو اریجنل ڈیفینڈنٹ ہیں جو اس کمپنی کے یا فیکٹری کے مالک ہیں وہ نہیں ملتے وہاں پہ ان کے مینجر ملتے یا جو ان کا ایجنٹ ہے جس کو وہ نومینیٹ ڈیفینڈنٹ کیا ہوا ہے کہ میرے سارے معاملات یہ دیکھے گا اگر کوٹ کی طرف سے بھی کوئی آئے تو وہ میرا معاملات دیکھے تو جو پراسس سرور ہے اس کے ایجنٹ کی تعمیل کروالے گا وہ بھی پرسنل سرور کی ری جائے اور اگر ایسا نہ ہو فیکٹری نہ ہو کمپنی نہ ہو ڈیفینڈنٹ کے گھر میں جاتے ہیں ڈیفینڈنٹ گھر میں نہیں ملتا تو اس کے گھر کے افراد جو ہیں مثلا ڈیفینڈنٹ اے ہے اس کا بیٹا مل جاتا بھی وہ بالگ ہے آقل گھر میں ملتا یا اس کے بالگ ملتے ہیں تو وہ خود نہیں ملا تو اس کے بیٹے یا اس کے والد کی جو سرورس کروائی ہے وہ بھی پرسنل سرورس میں آئے اچھا یہ دو طریقے ہو گئے سب سے پہلا تھا پوستل دوسرا تھا پرسنل اب ان دونوں کے بات ایک تیسرا پروسس کی کوٹ پر دیا ہوئے کوٹ اس سی پی سی آڈر فائل میں دیا ہوئے کہ اگر سرورس نہیں ہوتی پرسنل بھی نہیں ہوتی پوستل کے بات پتہ نہیں چلتا تو پھر تیسرا ہے سرورس صاحب سمن میں کہ کوٹ کی طرف سے جو سمن جاری ہوتا ہے اس کی ایک کاپی اس کے بیرونی دروازے پہ افکس کی جاتی ہے چسپان ہی اس کے کہتے ہیں چسپان کر دی جاتی ہے لگا دی جاتی ہے کہ فلان نام کا کیس فلان کوٹ میں فلان ڈیٹ کے لیے افکس ہے آپ کو اس کوٹ میں پیش ہوں یہ ہے افکس اس کے لیے آرڈر 5 رول 17 ہے اور چوتھا اور آخری جو موڈ ہے سرورس کا وہ ہے سرچ چوٹ سرورس اگر پوسٹر بھی ہوئی پرسنل بھی ہوئی فکس شن بھی کر دی گفینڈ نہیں آیا تو کوٹ سرچیجوٹ سرورس کا جو پراسس ہے اس کو اڈاپٹ کرے گی اب سرچیجوٹ سرورس کیا ہے وہ ہیں الیکٹرونک میڈیا پرینٹ میڈیا آج کل سوشل میڈیا بھی ہے لیکن پرینٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا یہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور افیکٹیو بھی ہیں اکبار میں اشتہار دے دیا جاتا ہے کہ فلان شخص نے فلان شخص کے خلاف سور فائل کیا ہے اور فلان شخص فلان ڈیٹ کو خود اصالتن یا وقالتن کو پیش ہو اگر یہ چاروں جو تریقہ کار ہیں اپلائی کر لیے دیفینٹن جو ہے وہ کوٹ میں پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ کوٹ سمجھے گی کہ جیسے جو دیفینٹ ہے اس کی سروس ہوگئی ہے اس کی سروس ہوگئی ہے وہ جانبوت کے کوٹ میں پیش نہیں ہوتا اگر نہیں پیش ہوتا تو پھر کوٹ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچتی اس کے خلاف ایکس پارٹی پرسید کرے گی ایکس پارٹی پرسید جب کر دے گی کوٹ پھر وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی یا تو وہ کوٹ میں پیش ہوئے گا اس سے ایکس پارٹی پرسید کو منسوخ کروائے گا اگر منسوخ نہیں کرواتا تو پھر ایکس پارٹی ڈگری اس کے خلاف ہو جائے گی یہ تھا ہمارا موڈ آف سروس آف سمین یہ ہم نے پڑھ لیے ایک ایک اور ٹاپک پڑھتے ہم amendment of pleadings order 6 rule 17 اور 16 order 6 rule 16 اور 17 amendment in the pleadings اب pleadings کیا ہوتی ہیں پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں مدیل نے دوا دائر کیا ہے پل فائل کی ہے اس کو داوے کو پلینٹ کہتے ہیں پلینٹ دائر کرنے کے بعد جو کوٹ نے order 5 والا پراسس ہے وہ سمند والا وہ سارا شروع کیا پرسنل سروس ہوگئی پوسٹل بھی ہوگئی وہ defendant کوٹ میں آ جاتا ہے وکیل صاحب انگیج کر لیتا ہے وکیل صاحب اس کی طرف سے باور فٹ نہیں دے رہتے ہیں وہ پیش ہو جاتا ہے پیش ہوگئے بھی وہ جواب دعویٰ داخل کرے گا اپنا موقف لکھ کے کوٹ میں پیش کرے گا کہ یہ میرا موقف ہے جو بھی وہ اس کو تسلیم کرے یا اس کو کنٹیسٹ کرے وہ تو اس کی سواب دید ہے وہ جب کوٹ میں اپنا written موقف پیش کر دے گا اس کو کہتے ہیں جواب دعویٰ اس کو written statement کہتے ہیں written statement اب ان دونوں کو ملا دیں plant اور written statement دونوں کو جب ملائیں گے تو ان دونوں کو کہیں گے pleadings اب pleadings کو amend کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہو ہے کوٹ میں دعویٰ دائر کر دی ہے اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے اس کو amend کر نا چاہتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی technical error آگیا ہے آپ application دیں amendment in the pleadings میں under order 6 rule 17 اچھا کون بندہ کون شخص جو ہے وہ amendment کی application دے سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ plaintiff plaint file کرتا plaintiff application دے سکتا plaintiff amendment کرنے کے لیے defendant application دے سکتا written statement comment کرنے کے لیے اس میں plaintiff کو amend کرنے کے لیے court میں application دینی پڑتی ہے اگر court اس application کو grant کر دے court تو دب اس plaintiff کو amend کر سکتے ہیں amend کر کے file کر سکتے ہیں اب کون سی court اس کو amendment in the planning کی اجازت دے سکتی ہے جو competent to try جس court میں دعویٰ چل رہا ہے وہ اس کو اختیار سماد حاصل ہے تو وہ court اس کو planning کو amend کرنے کی اجازت دے سکتی ہے دوسرا amendment of pleading pleading کو amend کرنے کے لیے جو court نے leave آپ کو grant کی ہے وہ اس حد تک ہی آپ amend کریں گے جو court court سے سب سے پہلے آپ نے سکھ کی جو permission چاہی اور court نے آپ کو permission دی اس سے آگے نہیں جا سکتے اور یہ کب application دے سکتے ہیں any stage of the suit جس مرحلے پر بھی suit ہو اس میں آپ application دے سکتے ہیں اس کو amend کرنے کی اب اس پہ کچھ limitation ہے یہ application فائل کرتے ہیں limitation اس پہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بد نی کی سے application دے دی ہے تو code اس کو leave grant نہیں کرے پلیڈنگ کو amend کرنے کی اجازت نہیں دے گی بد نی حیطی سے اگر کسی نے فائل کی ہے اور پھر دوسر کی limitation یہ ہے کہ جس حد تک court permission permission دی ہے allow کی ہے جو application پلیڈیف یا defendant نے دی تھی اس حد تک آپ اس کو اپنی دعوی کو امنٹ کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے اسی طرح پلیڈنگ کو امنٹ کیا اب striking out plating under order 6 rule 16 16 اگر کسی گیہ شخص گیہ تلق شخص کو party بنا دیا گیا جس کا دعوی سے concern نہیں تھا تو اس کو بھی strike out کیا سکتا ہے rule 16 اس کو یہ court خود کر سکتی ہے سور موٹو بھی کر سکتی ہے یا opponent party کی application پہ بھی court strike out کر سکتی ہے یہ تھا ہمارا amendment کا topic amendment in the pleadings order 6 rule 16 اور 17 rule 17 میں آپ plan کو یا return statement کو amend کر سکتے ہیں اور rule 16 میں جو غیر متعلقہ شخص یعنی miss جائند وہ پچھلے concept کو بھی ساتھ لے لیں جس کا کوئی concern نہیں اس کو party بنا دی ہے تو اس کو strike out کر سکتے یہ تھا جی ہمارا آج کا topic امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوگی اللہ رب رضی آپ کو اپنا حفظ مان میں رکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام